تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یونگ فائی پرنسز کو اٹھا کر ایک ہوتل میں آ جاتا ہے جہاں سب لوگ اسے دیکھ کر بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ رکھ کر اسے گھر گھر کر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یونگ فائی کو وہ جگہ بہت ہی عجیب لگتی ہے کیونکہ وہاں پر سب لوگ اسے بہت ہی عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے جس کے بعد یونگ فائی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں رکے گا وہ جیسے ہی واپس جانے لگتا ہے تو وہ سب لوگ پھر سے نورمل ہو جاتے ہیں اور سب کچھ جیسا چل رہا تھا وہ لوگ بے صحیح کنٹینو کرتے ہیں جس پر یونگ فائی بھی تھوڑا سا حیران ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ واپس جانے کی کرتا ہے تو اسے واپس جاتے دیکھ کر ہوتل کا مینجر بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے تو دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں ڈونگ ایک صوفے کے نیچے چھپ جاتا ہے جس کے بعد وہ مینجر یونگ فائی سے کہتا ہے کہ ہمارا اوپر والا روم بہت ہی شاندار ہے آپ کو وہاں پہ بہت ہی مزہ آئے گا آپ ایک رات اس روم میں اسٹیک کر کے دیکھیں آپ کو واقعی میں مزہ آنے والا ہے تو یونگ فائی اس سے کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ مگر ہم لوگ آج رات یہاں پہ نہیں رکنے والے مگر پھر پرنسز کی حالت خراب ہونے لگتی ہے تو وہ مینجر اسے ٹچ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو یونگ فائی اسے دور ہٹا دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو وہ مینجر اس سے سوری کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جانبوچ کر نہیں کیا یہ لڑکی مجھے کچھ زیادہ ہی بیمار لگ رہی ہے باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور اسے لگتا ہے کہ پوری رات آج بارش ہی ہوتی رہے گی اگر تم اسے باہر لے جاؤ گے اپنے ساتھ تو یہ لڑکی یقیناً مر جائے گی جو کہ اس لڑکی کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور ہنڈرٹ مائل تک تمہیں یہاں پہ اور کوئی بھی چیز نہیں نظر آئے گی یہاں صرف ہمارا ایک ہی ہوتل ہے جس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس لڑکی کے لیے ایک ڈاکٹر کا بندوبست کرتا ہوں یہ کہنے کے بعد وہ اپنے ایک نوکر سے کہتا ہے کہ جلدی سے ایک ڈاکٹر کو آرینج کرو تو وہ نوکر ان لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ روم میں چلیے میں آپ کے لیے جلدی سے ایک ڈاکٹر لے کر آتا ہوں یہ کہنے کے بعد وہ ان لوگوں کو ایک روم کی طرف لے جاتا ہے اور دوسری طرف ہم اس مینجر کو دیکھتے ہیں اس منیجر کے فیس پہ بہت ہی ایویل سمائل ہوتی ہے جس سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے ارادے بلکل بھی ٹھیک نہیں تو یونگ فائے اس روم کی ونڈو اپن کر کے دیکھتا ہے باہر اسے جنگل میں بہت ہی اندھیرہ نظر آتا ہے تو وہ اس ونڈو کو بند کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ شوپ بلکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی یہاں کچھ تو گڑ بڑ ضرور ہے اور دوسری طرف ہم اس منیجر کو دیکھتے ہیں وہ اپنے سبھی ساتھیوں کو بلا کر ان کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو واقعی میں یقین ہے کہ وہ بیمار لڑکی اصل میں ڈانگچو کی پرنسز ہے کیونکہ ہماری فیملی نے بہت ہی لمبے ٹائم سے ڈانگچو پرنسز کو نہیں دیکھا اور ویسے بھی مجھے اس کا نام کچھ کچھ یاد آ رہا ہے تو وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ ہاں اس کا نام پرنسز چوشین ہے اور پھر وہاں پر ایک اور شخص کہتا ہے کہ مجھے اسی کی تلاش تھی وہ لڑکی خود چل کر اپنی موت کے پاس آئی ہے یہ کہنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے روم میں جاتا ہوں اور ان لوگوں سے تھوڑے حال چال معلوم کرتا ہوں تو وہ منیجر اسے وہیں پر روک دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فلال صبر کرو تو وہاں پر موجود ایک لڑکی کہتی ہے کہ تو پھر مجھے جانے دو میں اس لڑکی کو تمہارے لیے چھوڑ دوں گی مگر جہاں تک بات ہے اس لڑکے کی تو تو تم اسے میرے لیے چھوڑ دو میں خود ہی اسے سنبھار لوں گی یہ کہنے کے بعد وہ اپنے ہیر پنٹ سے ایک ٹی کپ میں زہر ڈال دیتی ہے جس کے بعد وہ ہسنا شروع ہو جاتی ہے اور دوسری طرف وہ منیجر وہ ان لوگوں کو آگے کا پلین سمجھا رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈانگ سوفے کے نیچے چھپ کر ان کی ساری باتیں سن لیتا ہے جس کے بعد یہ سین یہی پہ کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں پرنسز کو پرنسز ہوش میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے میں کہاں آ گئی ہوں تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یونگ فائی کو وہ بہت ہی پریشان بیٹا ہوتا ہے اور وہ پرنسز کے بارے میں سوچ سوچ کے کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے ہو سکتا ہے اس کی بوڈی میں شاید کوئی زخم ہو جس کا اس نے علاج نہ کروایا ہو تو یہ کہنے کے بعد وہ اس کی طرف آگے بڑھتا ہے تو پرنسز بھی اسے دیکھ کر دوبارہ سے بےوش انہ کا ناٹک کرتی ہے اور سیدھی لیٹ جاتی ہے تو یونگ فائی اس کے پاس آتا ہے اور اس کے کپڑوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے مگر پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے واپس جانے لگتا ہے اور پھر وہ دلی دل میں کہتا ہے کہ نہیں مجھے اسے چیک کرنا ہی ہوگا ورنہ وہ مر بھی سکتی ہے تو یہ کہنے کے بعد وہ دوبارہ اس کی طرف آنے لگتا ہے اور اس کے پاس آ کر اسے ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پرنسز دوسری طرف پلٹ جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونگ بھی وہاں پہ چوری چھپے آ جاتا ہے اور دروازہ بند کر کے جیسے ہی یونگ فائی کی طرف دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ یونگ فائی اس وقت پرنسز کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ دیکھ کر ڈونگ کو بہت ہی عجیب سے لگتا ہے وہ فوراں سے دروازہ بند کر دیتا ہے اور دوبارہ اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں شرمانی چاہیے تمہیں ایک بیمار لڑکی کا فائدہ اٹھا رہے ہو تو یونگ فائی اسے سرا کر کہتا ہے کہ ڈونگ تم کب آئے میں نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں تو ڈونگ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو مگر پھر وہ اسے کہتا ہے کہ ان باتوں کو چھوڑو میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں اس ہوتل میں کام کرنے والے سب لوگ ایک ہی گروپ کے ہیں اور وہ لوگ بہت زیادہ خطرناک ہیں اور وہ لوگ تمہارے خلاف ایک پلین بنا رہے ہیں تو تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ تم اپنا بوریا بسترہ باندھو اور یہاں سے چلتے بنو تو یونگ فائے اس سے کہتا ہے کہ پرنسس اس وقت بےوش ہے ہم لوگ یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتے تو ڈونگ اس سے کہتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا تو پھر ہمارا یہاں سے نکلنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا تو یونگ فائے کہتا ہے کہ یہ پرنسس تو ابھی بھی بیمار ہے میں اسے یہاں پہ اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا تو ڈونگ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تمہیں جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے تو یونگ فائے سوچنے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی ڈونگ چو کی پرنسس ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اسے نقصان پہنچائیں یہ کہنے کے بعد وہ دروازے کے پاس جاتا ہے اور دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھتا ہے تو ڈونگ اس سے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تم ہم دونوں کو یوں ہی اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ پرنسس کی حالت اس وقت کتنی خراب ہے تو یونگ فائے کہتا ہے کہ ہم لوگ رات کے وقت یہاں سے نہیں جا سکتے یہ کہنے کے بعد وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو پرنسس کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے جس کے بعد یہ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے